مزفر نگر مزفر نگر رویوار کو مزفر نگر کے دنگا پروہاویت علاقے میں محول ایک بار پر گروایا نظر آئے سڑت پر جام لگائے گرامیڑ تطکال گنہگاروں کی گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے حالات کے مدنظر کئی تھانوں کے پولس موقع پر موجود تھی عدکاریوں کی پیشانی پر بل ساف نظر آ رہا تھا دراصل یہ پورا ماملہ شنیوار کی رات کو شروع ہوا بہادر پر گاؤں کا ایک نوجوان دیر سے لابتا تھا گاؤں والے اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ایک لاش ملے یہ لاش اسی نوجوان کی تھی لاش کو دیکھ کر ظاہر تھا کہ اسے بری طرح یاتنا دے کر مارا گیا ہے اس لاش سے اوبجی سنسنی ابھی قائم ہی تھی کہ بمشکل تین سو میٹر دوری پر دوسری لاش نظر آئی دونوں کی ہتیا کا طریقہ ایک ہی تھا دوسری لاش ملنے کے بعد گستائے گرامینوں کو پولس نے بڑی مشکل سے منایا تھا کہ تلکے ایک اور لاش گاؤں کے نزدیک بھگیچے سے مل گئے اس کے بعد تو سڑک پر اُترے گرامینوں نے راستہ ہی جام کر دیا ان دنوں کی اتنی بے رہمی سے ہتیا کری گئی ہے سوچی سمجھی واردہ تھا اور جو جو جاز سے لگا ہے وہ لگتا ہے کہ کمیل مومنٹ یہاں پہ ہے مومنٹ کیا ہے اور پرسوں بھی ان کا مومنٹ تھا پرسوں بھی انہوں نسوس نہ دی تھی دراصل یہ وہ علاقہ ہے جو مزفر نگر دنگوں کے دوران سب سے ادھک پروہاویت رہا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس ٹرپل مرڈر کے پیچھے بھی ایک ساجش ہو سکتی تینوں کی ہتیا کا طریقہ بھی اسی اور اشارہ کرتا ہے پہلے یوت کے جیب میں آٹھ ہزار روپے تھے جو جس کے تس تھے اس کا موبائل بھی اس کے جیب میں پڑا تھا ظاہر ہے ہتیا کا مقصد لوٹ پارٹ کتا ہی نہیں تھا بہرحال پرشاسن نے تناؤ کے مدنظر تدکال مرتق پرجنوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے معافضے کا اعلان کر دیا دراصل مزفر نگر دنگوں کی آگ ابھی پوری طرح تھنڈی نہیں پڑی ایسے میں اس راک سے چنگاری نکالنے کی ساجش جب تب ہوتی رہ دی سوال ہے کہ کیا یہ تیارہت تکان ایسی ہی کسی ساجش کا نتیجہ ہے ایسے میں بڑا سوال یہ کہ کیا پرشاسن نے مزفر نگر دنگوں سے کوئی نصیحت نہیں لی اتنے سموید انشین علاقے میں پولیس یا چوکسی کا حال ایسا کیوں ہوں آخر تین تین لوگوں کو اتنے بربر ٹھنگ سے کیا اس علاقے میں بھی پولیس کے گشت بے پروہی سے ہوتی ہے آخر کون رچ رہا ہے مزفر نگر کو پھر سے جلانے کی ساجش پونہی ترپاٹھی مزفر نگر آئی بی این سیوی اور اسی طرح کے کچھ اور سوالوں کے جواب کے ساتھ اس پر اور وستار سے باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت آگے جڑیں گے اس پورے وستار سے بات کرنے کے لیے دیلی کے پور وہ پولس کمیشنر ٹی آر کککر جی پیجے پی کے نیتا سودھانشو مطل بھی آگے ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کونگرسی نیتا راجیف تھی آگے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیا اپڈیٹ اس وقت آپ تک پہنچ پا رہی ہے دیکھئے جو پولس ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ سبھی انگلز پہ جانچ کر رہی ہے اور لیکن اگر ابھی تک پولس کے ہاتھ سوراک کی بات کرے تو کچھ بھی اس کے ہاتھ لگا نہیں ہے پولس کی یہ سمجھ ابھی تک نہیں آ پایا ہے کہ آخر یہ ہتیائیں جو تین ہوئی ہیں وہ کس طریقے سے کیا کسی ایک گروہ کا یا کسی کچھ لوگوں کا ہی کام ہے کیونکہ پورا جو پیٹرن ہے کلنگ کا وہ ایک کے بعد ایک ہتیائیں کی گئی اور ایک ہی طریقے سے لگ بھگ کی گئی ہیں میں تینوں اسپارٹ پہ گیا جہاں سے تین شوہ ملے الگ الگ جگہوں پہ کچھ کچھ میٹر کی دوری پر وہ تینوں ہیں اور وہاں پہ اگر آس پاس کی چیزیں جو میں نے دیکھی وہاں پہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہی وہ ہتیائیں کی گئی وہاں دیکھ کر یہ دی لگتا ہے پولیس یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ جو لوگ غائب تھے لا پتا تھے وہ واپس لوٹ آئے ہیں آپ چونکہ وہاں پر خود موجود ہیں کیا زبینی حقیقت آپ وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں ہیمانی کیمرے پر ابھی تک کوئی ادھکاری بات کرنے کو تیار نہیں ہے جو اعلیٰ ادھکاری ہے کہ اس بات کو کیمرے پر کہہ سکے جو اس علاقے کے جو ایسے پچوں ہیں ان کا یہ کہنا ہے رہتاش سنگھ ان کا یہ کہنا ہے کہ تین لوگ جو کہہ جا رہا تھا کہ وہ لوگ لا پتا ہیں ان تینوں کے بارے میں جانکاری مل گئی ہے اور کچھ کے پریوار والوں نے خود پولیس کو یہ جانکاری دے دی کہ تینوں کا پتا چل گیا وہ ٹھیک ہے سکوشل ہے لیکن یہ بات ادھکاری طور پر ابھی تک کوئی ادھکاری کیمرے پر بولنے کو تیار نہیں ہے بلکل اور اس سے پہلے کہ میں بھکتل نواز ساہب کا رکھ کرو پوری تو ایک سوال آپ سے اور جاننا چاہیں گے وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ پردرشن ہو رہا تھا جان لگا دیا تھا کچھ محلائیں بھی وہاں پر بیچی ہوئی تھی اب کیا صلحال ستھی اندھی انٹر میں ہے دیکھیں تینوں شوہوں کا پوس مارٹن جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور شوہوں کو جو گاؤں میں بھی لائے جائے گا تھوڑی دیر میں تناؤ نشی طور پر اس علاقے میں برقرار ہے لیکن اس گاؤں کی ایک اور میں بات کہوں گا خاصیت میں جب سے یہاں پر آئے ہوں کئی گھنٹے ہوگے مجھے اس گاؤں میں لیکن اس گاؤں کے لوگوں کو اینہ ہوگا کہ شاید اتنی بڑی چیز ہونے بعد بھی وہ ابھی سائیم بنائے ہوئے ہیں جو آشواسن پرشاسن نے ان کو دیا ہے کہ دو دن کا وقت ان کو دیا گیا ہے کہ دو دن میں ایک کاروائی کریں گے اس کے بعد ابھی فیلحال کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ خود شاند ہیں چلیے مکل لواف صاحب کیا ہو رہا ہے یہ اتر پردیش میں کیوں آخر آپ لوگ اپر رادیوں پر لگام نہیں لگا پا رہے ہیں دیکھئے ایسا ہے جو بھی یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ بہت ہی دکھت ہے اور یہ تین لوگوں کی ہتھیائیں نہیں ہوئی ہیں یہ ہمیں بھارت ورش کے اوپر جو ہندو مسلم اور جس سے یہ ہم لوگا بھائیچارہ ہے یہ اس کے اوپر یہ اسی کو سمجھ لی یہ وہ اس کی حتیہ ہوئی ہے ہمیں بھارت ماتا کی اکتہ سے جیسے کہ ان کے اوپر ایک چھیٹہ ڈالنے کی ملکہ وہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھائیچارہ جو ہم لوگا بنایا ہے اس کو ختم کیا جا سکے ابھی تو ہم دیکھے تو کیسے ختم ہوگا اور کون ختم کرے گا مکتل ساہر کیسے ختم ہوگا آپ کی کوئی زمداری بنتی ہے نہیں بنتی ہے آپ کی سرکار ہے کیا کر رہی ہے پھر سرکار جی جی نہیں نہیں آپ ہم بولنے دیئے تو ہم بتائیں گے نا بلکل بولی رات کے بارہ بجے ہتیہ ہوتی ہے ہاں رات کے بارہ بجے ہتیہ ہوتی ہے اور ہتیہ ہوتی ہے گنے کے کھیت کے اندر دو لاشے جو ہیں ہمیں گنے کے کھیت کے اندر ملتی ہیں ایک لاش جو ہے وہ بہدرپور میں جو ہے وہ وہاں پہ ملتی ہے مروس کی باغ میں ملتی ہے اور وہ لاشوں کو پہلے شروع میں کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ گیپ تھے ان کی یہ مطلب یہ ہتیاں ملت کی گئی ہے پتہ جلتا ہے کہ وہ لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں تو یہ تو پورا پورا سازش ہے یہ ہم کو بدنام کرنے کا شدیند ہے تو کون کر رہا ہی گے سازش بکل جی کیا آپ کو لگتا ہے کون کر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے آپ ہر بار سازش ہی بتا دیتے ہیں مطلب یہ کیا ہے کہ دوسرے کے اوپے ڈال دو ٹروپی ٹرانسفر کر دو نہیں 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 ایسا نہیں ہے ہم بتا رہے ہیں یہ سازش وہ کر رہے ہیں کہ جو یہ کل پھر یہی کریں گے کہ بھڑکائیں گے لوگوں کو اور تو دنگا کرائیں گے اور مطلب ہندو مسلم بھائیچارہ کو جو بھی کریں گے ہم کسی کے نام نہیں نہیں نہ جاتے کیوں نہیں بھڑکائیں گے جو دنگا کرائیں گے جو ہم لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے وہ سب سے بڑے سازش کرتا ہے وہ ہی سب سے بڑے جو ہوں گے وہ ہی ان کی سازش ہوگی اور وہ ہی سب سے بڑے دوشی ہوں گے جو ہمارے مطلب ہندو مسلم بھائیچارے کو جو ہے یہ ختم کرنے کے لیے جنہیں نے قسم کھائی بھی ہے اور وہ جو ہے وہ اس میں ٹائم لگنا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کل پاکسوں تک کہ یہ سب یہ بھڑکانا ہو یہ سمجھانا اور یہ جو ان لوگ کا اس کے بعد کا جو بھڑا اپیسوٹ ہے وہ یہ لوگ شروع بھڑا شروع کریں گے جنہیں نے یہ سازش کی ہے سب سامنے آ جائے گا کیونکہ یہ بہادر پور کی گھٹا ہی نہیں ہے اس سے کوڑا سگڑا تھانا جو ہے وہاں کی یہ گھٹا ہی نہیں ہے یہ کہیں اور کی گھٹا ہے چاہے وہ کہیں کی بھی گھٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے ساتھ سودانچو مطل جی بھی جوڑ چکے ہیں ٹی آر ککر صاحب بھی جوڑ چکے ہیں ریکن راجیب جی میں چاہوں گے کیا آپ ریاکٹ کریں جو بکل صاحب یہاں پر کہہ رہے تھے دیکھیں بکل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی سرکار کا بچاؤ کرنے کا کارے کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا شاشن ہے سماجبادی پارٹی کا پرشاشن ان کے پاس ہے تو میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کون کون سے منتری او ہستکشیب کریں گی جس سے کہ مجفر نگر میں آگ اور بھڑکے کون کون سے منتری آپ کو بھڑکانے کا کام کریں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے پاس شاشن بھی ہے پرشاشن بھی ہے تو آپ کیوں نہیں سکتی سے پیش آتے ایسے ایوانچی تطو سے ایسے ایسا ماجی تطو سے جو لوگ باگ پردیش کی سفیجہ کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں ایک طرح تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ باگ وکاس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ باگ وکاس کے لیے نتنے انویسمنٹ لارے ہیں پردیش میں لیکن اس طرح سے جب آپ کا پردیش میں آگ لگے گی اس طرح سے جب سامپردائی آدھار پر دنگے ہوں گے جاتی آدھار پر دنگے ہوں گے تو کیا پردیش میں انویسمنٹ آئے گا ماملے میں اترابدیش کے ماملے میں گمبیرتا سے کارے کر رہا ہوگا لیکن آپ گمبیرتا سے کارے کے نہیں کر رہے ہیں ادھار دوسری طرح بھارتیندر پارٹی کی ایک تاریدہ ہے تو مجھے ہی لگتا ہے سیمانی بھی کہ سامپردائی بھارتیندر پارٹی دونوں مل کر کے سامپردائی پیجا کو خراب کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے دنگے کے آروپی آروپیوں کو سبمان دیا آتا ہے بھارتیندر پارٹی کی طرف سے ایک طرح سے سامپردائی پارٹی کے منتریگھر دنگوں میں ہستک شیپ کرتے ہیں جس سے ہی کارنو مل کرتا ہے اور خراب ہو جائے تو نشتری طرح سے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ سامپردائی بھارتیندر پارٹی کی منشا کیا ہے اس منشا سے بچ کر کے ہی اترابدیش آگے بڑھتا ہے گا اترابدیش کا عبیقاس ہو پائے گا بکل صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے اور سب سے پہلی بات آپ کہیں گے آپ کرنے دیں گے نا تو آپ کو روکا کس نے کس نے روکا ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو کیوں اس طرح کی گھٹنا آئے ہو رہی ہے یہ کوئی پہلے گھٹنا نہیں ہے اب آپ جازو کو پٹا رہا ہے کیا اب آپ بس یہ کہیں گے کہ آپ اللہ نہیں چھاڑ سکتا رہا ہے تو آپ کو پہلے سے پہلے سے پہلے ہو جائے گا آپ کے پاس سمجھوں کو سمجھوں کو سمجھوں کو پہلے ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سمجھوں کو سبرانی ہے بکلہ آپ کا تو سبکار کو تونجھ ستیو جائے گا دوسری طرح برانی چاہیے آپ پہ تین بھائیوں کو ہمارے آپ نے بہاں پر یہ اس طریقے سے بیرہمی سے مار دیا ہے اور اس کے بعد دنگا بھرکانے کی کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو مدیش میں اس طرح کی کھٹنا ہے جو رہی ہے آپ لگانے میں اتنے ناکام ہے سودانشو مطل جی بھی ہمارے سارجو چکے ہیں سودانشو جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور یہاں پر آپ پر آروپ بھی لگائے جا رہے ہیں جو بات پہ ابھی میں نے سنی ان کو سن کے بہت دکھوا مجھے یہ گمبھیل بات چیت نہیں ہے بگل دواب صاحب کے جو سارے ترک وہ ترک و ترک نہ ہو کے کترک ہیں اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں وہ کوئی بہت جس کو کہتے ہیں نا کی سمجھداری کی یا ایک کوئی رسپونسبل رسپونس جس کو بولتے ہیں ذمہ داران بات نہیں ہے تین ہتھیائیں ہوتی ہیں اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ پرشاسنک ویوستہ بہت کلی ہے بھئی ایک سیکنڈ بول لیں دیجئے بھئی آپ دن لیں دیجئے آپ جب بولتے ہیں میں بلٹا ہوں کیا آپ میں ترزیم نہیں ہے کیا بھگر شاہب کوئی تو تہزیم رکھیے تاکہ ہم لوگ چرچہ ہو رہی ہے چرچہ ایک سبھی طریقے سے چرچہ کریں آپ سبھی طریقے سے کریں یہ اچھا تھوڑی رگتا ہے بات یہ ہے کہ آج یوپی میں کانون ویوستہ کا سارا تانہ بنا چن مارا چکا ہے اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جب آپ پرشاسن کے اندر آپ جات دھرگ ان چیزوں کے حساب سے اگر آپ پرشاسنک ویوستہ کو بنائیں گے تو اور کیا ہونے والا ہے چاہے افسر جب آپ لگائیں گے تب آپ دیکھیں گے جات کیا ہے دھرم کیا ہے کیا جب کوئی کانڈ ہوتا ہے تو اس کی آپ دیکھیں کوئی بھی سب سماج جو چلتا ہے وہ نیائے کی پردھانتہ پر چلتا ہے میجسٹی آف لاؤ کانون کے سامنے ہرے کوئی سامان ہے برابر ہے کانون کسی کا دھر نہیں دیکھتا کانون کسی کی جات نہیں دیکھتا چاہے کوئی دوشی ہو اس کو دنڈت کرنا چاہیے اور ہر ویقتی کو یہاں سرکشہ کا حق ہے یہ تبی ہوتا ہے جب پرشاسنک ویوستہ کے اندر ان مولیوں کے لئے آستائے ہوں لیکن جہاں پرشاسنک ویوستہ کے اندر آپ نے ساری ویوستہ جات اور دھنم پہ اور آپ نے نیائے سنگت نہ بنا کے اس کو راجنیتک سنگت بنائیں گے تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے اچھا اب آپ ان کا ایک ترک سنی آپ ساجش ہے آپ کو تتھے نہیں پتا ابھی تک جب تک ستے نہ کھل جائے ساجش کیسے ہو جائے گی کچھ بولنے سے پہلے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کس زمداران بیان دینا چاہیے تاکہ جو ستھی کی گمبھیرتا ہے اس گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے سرکاری پکش ایک گمبھیر بات کر رہا ہے ایک چنتہ جنگ بات کر رہا ہے ہر چیز کا راجنیتی کرنے میں آپ کو شاید لگتا ہو بہت اچھی چیز ہے مجھے تو کم سے کب دے ہی لگتا ہے یہ پرشن جو ہے یہ پرشاستک یہ پرشاستک ویوستہ کا پرشن ہے اور اس کو اس کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے اس طرح دیکھیں اس طرح چرچہ کریے ہم لوگ کس طریقے چرچہ یہ کرتے ہیں پکر نعباب صاحب آپ تو بہت ورشت آدمی ہیں آپ سے نیوے دن کروں گا یوپی کی سمویدن شیلتا کو سمجھئے اور اس سمویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے کرپہ ذمہ داری سے بیان بکنی جلتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں ہمارے سارے فارمر فولس کمیشنر ٹی آر ککر صاحب بھی آئے ہیں ان سے پہلے راجیب جی آپ کچھ پرشن پوچھنا چاہ لیتے ہیں سمویدن شمیتر صاحب نے کہا کہ سمانوازی پارٹی کی سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یوپی میں جو سامپردائیت کا محول ہے اس کو سویدن شیل ہونا پڑے گا تو سویدن شیل بھارتی انتہ پارٹی کو بھی ہونا پڑے گا جو بھارتی انتہ پارٹی یہ نعرہ دیتی ہے ایک ہاتھ میں مالا دوسری میں بھالا تو یہ بھالے والا نعرہ دینے گی کیا جلتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اور جس طرح کا کیمپین لگ جہاد کو لے کر کے انیا مدیوں کو لے کر کے جس طرح جب بھارتی انتہ پارٹی نے کیمپین چلائے تو اتر پردیش میں جس طرح کا کیمپین بھارتی انتہ پارٹی چلا رہی ہے اس پہ بھارتی انتہ پارٹی کو سویدن شیل ہونا پڑے گا ابھی مطل صاحب نے ایک بات کہی کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار میں افسروں کو جاتیوں کے ادھار پر لگا جاتا ہے تو آپ کی سرکار نے تو کیمپین سکیٹری کو بنانے کے لیے دیش کے کیمپین سکیٹری کو بنانے کے لیے کس طرح سے نیوم میں توڑ پھوڑ گئی تو یہ آپ کو بلدشی طریق سے آپ کو بھی اپنے گروہ پر بھاگنا ہوگا کہ بھارتی انتہ پارٹی جس طرح کی نیتی پہ ہے جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی کی نیتا کوئی ناغ بننے کا کام کرتا ہے کوئی ناغین کی طرح سے آخوں میں اتارنے کا کام کرتا ہے کیا دیش کو کسی زدی میں ان چیزوں کی ضرورت ہے دیش کو وکاس کی ضرورت ہے دیش کو روزگار کی ضرورت ہے دیش کو مہنگائی کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیش کو پاکستان کو کنانا جواب دینے کی ضرورت ہے جو آپ کی سرکار دینے نہیں پا رہی ہے راجیب جی بلکل لیکن ہم مدے پر اگر رہے تو زیادہ اچھا ہوگا لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کیا سنشپ میں صدانچو جی جواب دینے راجیب جی جو ہے ان کے پتی میں بہت عادر رکھتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا تھا یہ تتھے جو ہیں ان کو بھی توڑ برو سکتے ہیں راجیب جی آپ کی جانکاری کے لیے بتلا دو آپ نے کیابنیٹ سچف کا جو ہے ابھی نام لیا وہ کیابنیٹ سچف ہم نے نہیں لگائے بھئی آپ ہی نہیں لگائے تھے چلے 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 موسیقی آپ نے سنا یہ ساری بات آپ یہاں پر سن رہے تھے پولس کی ایسے میں یہاں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کیا اگر کوئی سنسٹیو ایریا ہے تو وہاں پر اس طرح کی گرشتی ہوتی ہے اس طرح سے لاپروہی ہوتی ہے میں راجنیتی میں نہیں پڑھوں گا کیول مدے پہ آتا ہوں دیکھئے یہ مظفر نگر جو زلا ہے وہ سمیدنشیل ہے سمیدنشیل ہمیشہ سے رہا ہے اور خاص کر جو پچھلی شردریتو میں جو یہاں دنگے ہوئے اور بھیانک دنگے ہوئے اس کے پاس پرشاسن کو مجھے پورا بشواس ہے کہ پرشاسن نے کچھ اچھی ویوستہ کی ہوگی وہاں پہ اور خاص کر اس گاؤں کا اور اس انسیڈنٹ کی بات ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اتنی جلدی نکالنا ایک ریزلٹ نکالنا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی ہوا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں ویقتی کیا ایک پریوار کے تھے کیا بھی حفظائے کرتے تھے کبھی ان کے ساتھ کسی اور کی دشمنی تھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور لیکن زلے میں اگر جو سمیدنشیل ادھک سمیدنشیل گاؤں ہیں ان گاؤں میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو چاہیے کہ وہاں پر اچھی اپنی جو پریزنس کو رکھے اور جو بھی چھوٹی مڈی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چیزوں کو ہی روک دینا ہے بکہ زیرو ٹولرنس جب تک یہ ایسے سمیدنشیل جگہوں پر نہیں لائیں گے یہ بڑی چیزیں ہوتی رہیں گی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں ہونے دینا ہے اور ابھی جو ہوا ہے اس پر میرے اپنا یہ لگتا ہے کیونکہ نہ تو نہ تو کوئی الیکشنز ڈیو ہیں نہ ہی کوئی اس طرح کی اور چیزیں ہیں جس سے کہ کوئی تھوڑا بہت آپس میں تقرار کرے اور تھوڑی چیز کو جس طرح راجیتی کے تھوڑا بہت کرنا چاہتے ہیں کریں یہ کیول میرا خیال لوکل دشمنی ہے یہ کوئی ویفسائے ایسا ہے جس سے کہ ایک دوسرے کو نفع نقصان کی بات ہوئی ہوگی یا کسی اور طرح کی لمبی دشمنی ہوئی ہوگی یہ لوکل چیز ہے اس کو لوکل رکھنے کے لیے اب پولیس کو بہت اچھے بہت کڑے قدم اٹھانے پڑیں گے کہ وہ علاقہ جس میں یہ ہوا ہے اور اس کے دو چار گاؤں ان میں اپنی پریزنس رکھیں ان میں دیکھیں کہ کوئی چیز نہ ہونے دے اور اگر ہوتی ہے تو بڑی سکتی سے اس کو دبا دے بلکل اور اسے لئے سوال یہاں پر یہ اٹھتے ہیں کہ کیا مزافر نگر دنگو جن کے ہم لگاتار یہاں پر بات کر رہے ہیں اس کی آگا بھی تھنڈی بھی نہیں پڑی تو کیا پرشاہ سن نے اس سے بھی کوئی سیکھ نہیں لی ہے بکل صاحب ضرور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے تو آخر کون کر رہا ہے یہ سازش آپ دیکھ رہے ہیں مدہ جس میں ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کہ کیا مزافر نگر کو ایک بار پھر سے دہلانے کے یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کیا سازش رچی جا رہی ہے ہمارے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور سادھی ساتھ ہمارے سہی ہوگی پونیت رپاتھی بھی اس خبر پر لگاتار اپنی نظر بنائے ہمیں ہیں پونیت سب سے پہلے میں آپ ہی کا روک کرنا چاہوں گی اور چاہوں گے کہ آپ ہمیں بتائیں درشکوں کو بتائیں کیا کچھ پریوار اب وہاں پر کہہ رہا ہے دیکھئے جو تینوں پریوار ہیں الگ الگ ہیں ان میں آپس میں کوئی ایسا سممند بھی نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رشدار ہو یا وہ ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوئی رنجش نہیں تھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا اگر بھی اس کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی پریوار کا صرف یہ کہنا ہے کہ جو بھی اپرادی ہیں وہ پکڑے جائیں لیکن بہت بڑا سوال ہی مانی یہاں پر ہے کہ جہاں شو یہ تینوں ملے ہیں تھوڑی تھوڑی دوری پر ایک شو جو ملا ہے وہ پولیس بودھ کے پیچھے ملا ہے وہ وہاں اگر پولیس والے موجود ہوتے تو ان کی کھڑکی سے وہ جگہ نجر آتی ہے جو گھٹنا ہوئی ہے ایسا نہیں کہ بہت آدھی رات کو گھٹنا ہوئی جو شو ملا ہے ساڑھے دس بجے کے آس پاس ایک شو ملتا ہے اس کے آجے گھنٹے کے درمیان دوسرا شو مل جاتا ہے اس کے بعد ایک شو صوبے ملتا ہے یعنی دو شو ملنے کے بعد بھی اس کے بعد اگر لوگ میسنگ کی بات آ رہی تھی اس کے بعد بہت سارے سوال ہیں جو پولیس پر کھڑے ہوتے ہیں بلکل اللہ بکرزاہب آپ سے میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے سب سے زیادہ پربابت یہ رہا مضافرن اگر دنگوں کی بھی اگر ہم بات کرے اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرے اتنا سنسیٹیو یا ایریا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں وشیش ستھرکتہ برتنے کی ضرورت ہے کیا کوئی سیکھ نہیں لی گئی اس دنگے سے یہ پوری سیکھ لی گئی ہے ہم نیتھانی جی ایک بات آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اوپا ہمیشہ جو ہے وہ دنگے کے آروب جو ہے وہ پھر پھر کہ ہمارے اوپا لگایا گیا ہے کہ سباہی پارٹی جو ہے دنگے کرا رہی ہے ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں آپ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے آروب تو آپ پہ لگیں گے ہی نہیں آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا آپ ہی کی سرکار ہے نا ہم جواب دیں گے نہیں نہیں ہم جواب دیں گے آپ ہمیں ایک بات سن لیجئے جی دیکھئے کوئی جو فقیر جو فقیر ہوتا ہے بات سمجھ لیے پوری بات ہم بتا رہے ہیں فقیر جو ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے تو ہوتا ہے وہ خود سوال ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بھی فقیرہ کبھی بھی ہم نے آج تک کہ یہ نہیں پوچھا ہے کہ تم جو کب سے بھیک مانگتے ہو تمہارے پریوار میں کتے لوگ بھیک مانگتے تو وہی ماں بھیک مانگتی دی نہیں مانگتی دی تمہارے بھائی بھیک مانگتی سر میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ نے سیخ لی ہے تو پھر کیوں دوبارہ وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے یہ کوئی پہلے ایک غٹا نہیں ہے ہر آئے دن اتر پدیش سے اور صرف یہ نہیں اور بھی تین تین لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے بری طرف سے مارا جاتا ہے باقی لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں نیتھانی جی نیتھانی جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں فقیر کا چہرہ خود سوال ہوتا ہے فقیر آیا نے پیسے دے دیا جواب مل گیا ہمیں چہرہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور جس رکھ کیا ہے فقیر میں بنائے یہ مکل نواب تھا اس طرح دنگیں کرا کر کے ہمیں چہرہ دیکھ لیجے اور ان کا چہرہ دیکھ لیجے جو لوگ کرا رہے ہیں تو آپ کو خود پرک لگ جائے بکل جی اس طرح سے کہتے ہیں آپ پلہ نہیں جھاڑ سکتے لیکن آپ کی یہی باتیں ہیں جو دنگائیوں کو شہ دے رکھی ہیں اپرادیوں کو شہ دے رہی ہے نہیں لگتا آپ کو جی راجیب جی میرا سوال بکل نواب صاحب سے ہے بکل نواب صاحب ایک سوال میرا آپ سے دنگائیوں کو ہم جو ہیں سلاکوں پہ پیچھے وہ دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے چلیے راجیب جی آپ تک کہہ رہے ہیں دیکھیں میرا سوال یہ ہے بکل نواب صاحب سے کہ مجھے فرنگا جائے دنگا جائے ایک بکل نواب صاحب سلیے سوال ہندو مسلم بھائی جارے پر کلنگ لگا رہے ہیں بکل صاحب آپ کے پاس آئیں گے آخری نہیں ہے آئیں گے آپ کے پاس بکل نواب صاحب میرا سوال یہ ہے دنگائی کے ختم ہونے کے بعد کیا سماجبادی پارٹی کی سرکار نے انیشیٹیو بھی لیا کہ پرشاشن کو کہا ہو کہ صدبابنا ٹولیا بنائے صدبابنا ٹولیا بنانے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک سو سال سولو میں مچلکے میں پابند کیا جاتا ہے لوگوں کو جو جو اسماجکتات ہوتے ہیں ان کو مچلکے میں پابند کیا کیا میری ابھی بریک کے ٹائم پہ ہمارے ایک بدھائک ہیں ماں پر پنکج ملک جی ان سے بات ہوئی پنکج ملک جی نے مجھے بتایا کہ پرشاشن نے ایک بار بھی ایک سال میں مجھ سے ہی بات نہیں کی کہ صدبابنا یاترہ میں آپ کو کہاں کہاں یاترہ کرنی ہے جبکہ وہ اپنے اپنے حساب سے گاؤں گاؤں جا کر کے صدبابنا کی بات کر رہے ہیں کانگریس کے ودا کے پنکج ملک کو اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں تو سماجبادی پارٹی سرکار میں ہے کیا مکہ منتری مہودے نے کوئی انیشیٹیو لیا کیا بہا کے کوئی منتری کرنے ہوں گے انہوں نے انیشیٹیو لیا کیا بھارت انتہ پارٹی کی جو کیندر و منتری انہوں نے کوئی انیشیٹیو لیا تو مجھے لگتا ہے نہیں کہ کسی نے کوئی انیشیٹیو لیا کارنے کے سماجبادی پارٹی کو دنگے سوٹ کرتے ہیں ایک سگنڈ سودان شمیتر کی پہ کچھ کہنے آپ پھر ایک سال جواب دے دیجے گا ایک سال جواب دنگے ہوتا سب لگا جاتی ہے سال جہاں جہاں دنگا ہوں ایک سال جواب دونڈ سال جہاں ایک سوٹ کھ کہنی کے سرے میں بھیجی آپ نے کسی اور لیڈر نے کہی نہیں کہی اگر یہ کہی ہوتی میں بھیجی آپ نے پانچ پانچ لاکھ روپے اعلان کر دیا بھیجی آپ کو کسی اور لیڈر کیا کسی کے لئے دیر نے کہی بھیجی آپ بھیجی آپ کو اسی سفر ٹھوڑ کرند اگر نہیں دیا بھائی اگر اور باقیوں لیڈر میرے اگران آپ کو کسی کے لیے اگر آپ کو کلام سے چلی دیر مختلف بھیجی دیر میرے اسے بھائی انویٹ کو غب بھیجی کرنیا بھائی انویٹ دیر نمو فیقا جی سودانشو جی آپ چکے رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے چرچہ کرنے کا میری سمجھ کے تو باہر ہے میں سکتہ روتی نیتن کرنا چاہتا ہوں دیش دیکھ رہا ہے گمبھیر ویشے ہے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اس میں لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ہم لوگ یہ کیا تو تو میں میں کس طرح کر رہے ہیں میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں سمویدن شیل علاقہ سب مان رہے ہیں مزفرنگر کو اس کے بعد وہاں کی پرشاستک ویوستہ میں کیا کیا اہم چیزیں تھی وہاں پہ انٹیلیجنس کا نیٹورک جو ہے اس کو سٹیمپن کرنے والی بات تھی کیا ہے کہ وہاں بیٹ کانسٹیبلیٹی جو ہے اگر اس کا جنتہ سے جڑا رہے گا اور نیچے کی خبریں آتی رہی ہیں تو آپ سامپردائیتہ کے محول کو تو کم سے کم فورا نہیں سوالنے کی ہمیشہ ستیتی میں رہتے ہیں دوسرا جو ہوتی ہے اس کو آپ چیک کرنے کی ہمیشہ ستیتی میں رہتے ہیں اور آپ کو فٹ سے جانکاری مل جاتی ہے کہ کہاں کیا ہوں گا دکت کیا ہو رہی ہے جو میں نے آپ سے بار بار کہہ رہو جو سب سے زیادہ گمبیر وشے ہیں کیونکہ ہم لوگ پرشاستک ویوستہ پولیس کی اس کی طرف دھیان نہ دیکھیں وہاں کی راجنیتی کی طرف دھیان دے رہے ہیں ہم وہاں جات دھن کی راجنیتی کر رہے ہیں پرشاستک طور پر اس وجہ سے وہاں پہ پرشاستک قدم جو پولیس کو لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے ہیں مزفر نگر ابھی بھی ایک بہت خطرناک ستیتی میں ہے اور اسی وجہ سے خطرناک ستیتی میں ہے کیونکہ وہاں پہ دھنگ سے پرشاستک چلی رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی جن ادھیکاریوں کی اس میں کتائی ہے ان کے خلاف جو ہے کاروائی ضرور ہو تاکہ ایک سندیش جائے کہ اس پردیش کے اندر کوئی بھی قانون ویوستہ کی گھٹنائے ہوگی تو اس کو گمبیرتہ سے لیے آ جائے گا لیکن وہ ہوگا نہیں کیوں پھر وہاں آ جائے گا یہ اس جات کا ہے اس کو بھیجیا تو کیا ہوگا اس کا دھن کا ہے دیکھیں پرشاستک کو کم سے کم ان کوریتیوں سے الگ رکھیے اور قانون ویوستہ کو گمبیرتہ سے آپ دیکھ کے چلائیے تاکہ لوگوں میں ایک سرکشہ کا محول ہو یہاں تو لوگوں میں اتنا سرکشہ کا محول ہے اور جس طرح کہ وہاں پہ پورے اتر پردیش میں قانون ویوستہ چنمیرائی ہوئی ہے وہاں پہ روز یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ لوگ تو تو میں میں نہ کریے بھی یہ بہت گمبیر بات ہے اس کا سمادھان سوچئے آپ ہلکی راجلیتی کر کے اتنی گمبیر ویشے کو خراب کر رہے ہیں میرا دونوں سے نویدن ہے چھوڑیے نا یہ تین موتیں ہوئی ہیں جس کے پریوار میں موتیں ہوتی ہیں اس کا درد سمجھیں ان موتوں کو کیسے پرشاستنی طور پر روک کے اس کا کیسے ہمیں بیوستہ ٹھیک کرنی ہے اس کے بارے میں چند تک کرنی ہے اور اپرائے نکالیے ملکل کہتے ہیں کیسے اپرائے نکال سکتا ہے راجیتی تمیز رکھئے راجیتی اگر آدم جنسیب نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا راجیتی میں آپ کے پاس بھی آپ کو سکتے تمیز ہونی چاہیے بلکل صدانچو جی میں نے آپ کی بات بھی سن لی بکل نواب صاحب سمیحہ پر ریاکشن لوں گی لیکن اس سے پہلے ہمازہ ٹی آر ککر صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں ٹی آر ککر جی کتنی بڑی چنوٹی ایسے میں یہ ہوتی ہے اتنا سنسیٹیو ایریا لگاتار ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور کیا اتنی لاپربا ہو سکتی ہے پولس کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تین تین لوگوں کی حتیہ ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا اور اتنی بری طرح سے ان کو مارا جاتا ہے باقی لوگ لاپتہ ہیں کوئی ان کا اتا پتہ چل نہیں پاتا ہے دیش کا یہ جو پرانت ہے اتر پردیش یہ ہمیشہ سے سمیدنشیل رہا ہے لیکن اس میں سے کچھ ایسے زلے ہیں جو کہ بہت زیادہ سمیدنشیل ہیں بہت زیادہ جن پر نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے میرا ایک سجھاب ہے مجھے پتہ ہے سجھاب کوئی نہیں مانے گا لیکن میں کیونکہ ایک پرشاسن سے جڑا ہوا ہوں تو میں آپ کو ایک سجھاب دے سکتا ہوں کہ یوپی سرکار کو چاہیے کہ آٹھ دس ایسے زلے جو کہ بہت زیادہ سمیدنشیل ہیں جن میں ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہاں کہ کچھ مت کریے آپ یہ ساری جو باتیں کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا کچھ مت کریے اچھا زلہ دسٹرک مجسٹیٹ اور ایک اچھا ایس ایس پی زلے کا جس کے اوپر جو نہ تو اس سائیڈ کا ہو نہ اس سائیڈ کا ہو اور بالکل صحیح ویکتی ہو یہ دو ویکتی اگر آپ صحیح رکھ دیں اور ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ جب تک آپ کوئی پرتک شگلتی نہیں کریں گے ہم آپ کی بدلی کم سے کم دو سار نہیں کریں گے آپ دیکھئے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ان کو اپنے افسر چننے دیجئے ان کو اپنے افسروں کا تبادلہ اگر کرنا چاہتے ہیں کرنے دیجئے آج تو ایک کانسٹیبل کی بدلی بھی کئی اور سے ہوتی ہے زلہ ایس ایس پی تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا ہے تھانے دار کو چھوڑیے ان کو یہ یہ آٹھ دس باقی کریے آپ اور یہ جو ہم نے منتری لگا رکھے ہیں کہ یہ پرباری اس دلے کا ہے اس دلے کا ہے ان کو دوسرے کاموں میں لگائیے کرشی میں لگائیے انتی میں لگائیے ان کو ان چیزوں میں بلکل دخل مت دینے دیجئے اور ان دو بیقتیوں کو کہہ دیجئے کہ آپ کی ذمہ واری ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا عزلوں میں کچھ نہیں ہوگا جی راجی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں آؤں گی آپ کے پاس لیکن ایک بار بکل صاحب سے میں جانا چاہ دی ہوں بکل صاحب سجھاب دیئے ہیں کچھ فارمس پولس کمیشنر ہمارسہ ٹی آر ککر صاحب آپ ان کی بات سنی رہوں گے مانیں گے آپ ان سجھابوں کو جو آج تک نہیں مانا ابھی تا نہیں نہیں اچھے سجھابوں کو ضرور مانیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو اوپر ہم وہ بشار کریں گے لیکن جب کچھ ایسی گھٹا ہو جاتی ہے تب ہی کچھ ایسا آتا ہے کہ وہاں پر اور سرکشہ بڑھا دی جاتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پہلے ہی بڑھا دینے کی زیادہ ضرورتی وشیش سترکتا ہاں پر بڑھتنی چاہیے جو کی نہیں بڑھتی گئی نہیں وشیش سترکتا ہاں پر بڑھتی رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوا اور دیکھنے کے بعد تو پھر ایسا کیوں ہوا رات کے بارہ بچے ہوا ہے رات میں سترکتا کم ہوجاتی ہے کیا رات اور دن کے حساب سے کہیں سے اور لاکھیں ڈالا گیا یہ تو آپ نے خود کہا ہے کہ یہ دنگا پھیلانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے آپ نے خود اینکر ہے آپ نے خود اس بات کشت کیا ہے کہ دنگا کڑھانے کی سازش آپ ہی نے کہا آپ ہی کی بات کو میں نے کہا میں نے نہیں کہا بکل صاحب چونکہ آپ نے کہا آپ نے کہا پروگرام کے شروعات میں آپ نے کہا کہ سازش ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ کون کر رہا ہے وہ سازش لگاتار آپ سے پوچھئی ہوں کیا ایکشن لیا گیا کیا ایکشن آپ لیں گے آپ نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے چاہرہی ہے آپ ہی نے سازش کرنا کیا میں نے نہیں لیا میں نے نہیں لیا میں نے نہیں لیا ہم نے مان لیا آپ نے نہیں لیا لیکن دنگا پھلانے کی سازش ہندڈ پرسنٹ کی جا رہی ہے اور اس کو ہم نے ہندڈ نہیں ہم لوگ روکیں گے ہم لوگ دباق کے اندر ہے کہ اس کے آگے کا اپیسوٹ ہے ہے کہ اس کو ہندو مسلم بندہ میں قدم دیا جائے کہ کہیں سے کہیں مارے گئے اور کہیں بہدر پور پر لاکر وہاں پر ڈال دیئے گئے دھانا سکیڑا کے انترکر ڈال دیئے گئے بیجارے اللہ کے تین ہمارے بھائی جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے مانا نہیں گیا ہے شہید کیا گیا ہے ہماری بھاتبہ کے اوپر جو ہے ایک طرح کے داگ لگایا گیا ہے ہمیں ہندو مسلم بھائی جارے کے اندر جو ہے جو لوگ کھلوار کرنے والے یہ کھلوار کر رہے ہیں تو ہم وہ ہو رہے نہیں دیں گے کسی قیمت پر نہیں ہو رہے دیں گے ہم وہاں پہ اتنی فورس لگا دیں گے مکل جی آپ ہر بار ایسا کہتے ہیں ہر بار کچھ کرنا پائیں گے ہر بار کہتے ہیں ارے دیکھئے وہ کیدار ناکھ میں بادل پھٹے تو کیا معلوم تھا کہ بادل پھٹ جائیں گے کیدار ناکھ کی جگٹان کو آپ یہاں سے بچ جڑی ہیں مکل صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں کس طرح کی بات آپ یہاں پر کر رہے ہیں راجیب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہیمانے جی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک انگریجی میں کہا وقت ہے کہ bitterness among the societies kills the nation and society both جب communities کے بیچ میں bitterness ہوگی تو نیشت روپ سے اس کو society بھی خراب ہوگی اور دیش بھی خراب ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ اگر بڑے داشنیک انداز میں دوسروں کو تمیز سکھانے کی بات کرتے ہیں کہ تمیز سیکھے تمیز سیکھے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ملک پرشن کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ایک ہاتھ میں بھالا دوسرے میں مالا اس طرح کے society میں جواب کہتے ہیں کہ society کو توڑنے والے بیان جواب دیتے ہیں راجنیتی کی لوگ باگ دیتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی نیتا گھنے دیتے ہیں اور ناغ ناغین بانتے ہیں تو اس پہ جواب تو جیتے ہیں ہی نہیں اور یہ کہیں گے تمیز سیکھا نیتی سیکھے تو بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا داشنیک بانیے دھراتا پہ راجنیتی کریے اور راجنیتی کر کے جو جیرو ٹولرینس کی پولیسی آپ کی تھی کہ ہم لوگ باگ نشرت روپ سے دنگوں کی راجنیتی نہیں کریں گے لیکن دنگوں کے آروپیوں کو سمانیت کریں گے دنگوں کے آروپیوں کو منتری بنائیں گے اس پہ آپ کیا کہنا ہے سوڈانچو جی جواب دیجئے ہیمانی جی میں اس ٹھوڑ بات میں جو گمبیرتا کی وشے ہے اس سے لگ نہیں ہونا میں ککڑ صاحب کی بات کا بہت سمان کرتا ہوں ککڑ صاحب نے بہت گمبیر بات کری ہے جو سنویدن شیل جلے ہیں وہاں پہ پر پرشاستان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے وہاں پہ مینڈیٹ ہوگا کہ ہم لوگ نون انٹرفیرنس کی پولیسی رکھیں گے ہم کوئی اس میں صرف اس کو کانون کے لحظے سے دیکھیں گے چاہے کوئی ہو کوئی بھی کانون کا اُلنگن کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آپ اپنی ٹیم چونیے اس ٹیم کا ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ یہاں پہ ویوستہ بلکل ٹھیک رہنی چاہیے اور اگر گر بڑھائی اور ہوا تو اس کی ضبابدائی ہے آپ کی ہوگی جب اس طرح سے اکاؤنٹبلیٹی اور رسپونسبلیٹی دونوں ساتھ دیں گے تب ویوستہ ہی ٹھیک ہوگی دیکھیں کسی بھی پرشاستان کے ویوستہ میں اکاؤنٹبلیٹی رسپونسبلیٹی دونوں الگ لگ نہیں ہو سکتی اگر میری رسپونسبلیٹ اکاؤنٹبلیٹی ہے تو میری آثورٹی بھی چاہیے سودانچو جی میرے پر سامنے کی کامی ایک پانل کومیٹ آپ سے چاہوں گی کسی بھی چاہے کسی بھی کر چاہے گے آپ کو دو سیدوں پر آگے آپ کہاں کھڑے ہیں اگر آپ دونوں اور میرے کیا سے آپ دونوں کہ اگر آپ کو تحجیب ہونی چیئے بیس کرنے کی آپ کو تحجیب ہونی چیئے بیس کرنے کی سدانچو مستر جی کو بتا لینا چاہتے ہیں مستر جی کو بتا جانے چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر ہم دیکھئے کہاں کھڑے میں آج سیجے لے کیا اور یہ کہاں پڑے میں یہ تیر سیجے لے کہاں پڑے میں ہم کہاں کھڑے میں یہ خود بتائیں کہ کہاں کھڑے یہ کہاں پڑے میں لیکن آپ کہاں ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے چلیے بہت شکریہ کرنا چاہیں گے مانکی جی میرے پاس ہمیں اتنا ہی تھا راجیب جی میرے پاس ہمیں اتنا ہی تھا بکل جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سدانچو جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ٹی آر ککر صاحب آپ کا بھی شکریہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جننے کے لئے ہمارے سے ہی ہوگی پونی اطلاقاتار اس خبر پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ان کے پاس ہم لوٹیں گے کچھ اور اپ ڈیٹس کے لئے پونیت آپ نظر بنائے رکھیں فلحال شکریہ کرنا چاہیں گے ہمارے تمام خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جننے کے لئے لیکن لگتا نہیں کہ اس طرح سے اگر ہم ہر مددوں پر ہر ماملوں پر راجنیت کرتے رہیں گے تو واقعے میں کچھ آپ صدھار سکتے ہیں کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ مددہ کے آج کے سفر میں فلحال اتنا کی